موسیقی اسلام آباد میں موسلہ دھار بارش اور ٹھنڈی ہوائیں موسم خوشگوار بلائی اور وسطی پنجاب میں آج گرہ چمک کے ساتھ بارش قائم کار محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں خیوہ پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوگی امریکہ میں صدارتی الیکشن ڈیموکریٹس کے مجاوزہ امیدوار جو بائٹر نے سینیٹر کمالا حیرس کو نائب صدر چن لیا کمالا حیرس کے نام کی توصیق پارٹی کنونشن میں کی جائے گی کرونا امدادی پیکج پر ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس کی مذاکرات میں تاقتل امریکی سٹاک مارکٹس میں کاروبار کے دوران مندی کا رجھان داؤ جونز 101 پوائنٹس گرنے سے 27,690 پوائنٹس پر بند ایس این پی 500 میں 26 پوائنٹس کی کمی 3,334 پوائنٹس پر بند نیسٹک کمپوزٹ 182 پوائنٹ گرنے سے 10,785 پوائنٹس پر بند نیو یارٹ میں پی آئیے کی ملکیت روز ویلٹ ہوتل کو بند کیا جائے یا نہیں ایوییشن ڈیویزن نیا منصوبہ آج ایسی سی اجلاس میں پیش کرے گی روز ویلٹ ہوتل کی جزامیہ نے وفاق کی حکومت کو چار سے فارشات بھیجوائی ہیں جس میں ہوتل کو بند کرنا بھی شامل ہے مریم نواز کی نیب میں پیشی پر نون لیگ نے ہنگامے کا منصوبہ بنایا 92 نیوز حقائق سب سے پہلے سامنے لے آج گرفتار کرنے کا یا آج مجھے نیب میں بلانے کا ایک سال بعد اچانک ان کو کیا خیال آئے عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پی در پی ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا اب جانے کا خوف ہے طلبی کا مقصد نقصان پہنچانا تھا نیب آفیس کے باہر مجھ پر حملہ ہوا مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان اتنے ظلم کر چکے اب انہیں انجام سے خوف آتا ہے عمران خان کو پہلے آنے کا شوق تھا اب جانے کا خوف ہے خود کہتے ہیں انہیں چھے باہر ملے ہیں حکومت ہر محاص پر ناکام ہو چکی ادھر نواز شریف کا مریم نواز کو ٹیلی فون خیریت تریافت کی نیب آفیس حملے کے مقدمے میں زمانتے کرانے کے لیے نون لیگ نے لیگل ٹیم تشکیل دے دی پتھر مارنے والوں کو فٹیجز سے پہچاننا چاہیے نون لیگ کرانما ایاز صادق کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے ویڈیو سے پتا چل جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے مریم نواز آئندہ بھی نیب آفیس جائیں گی کارکن جذباتی ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے پیار میں جاتے ہیں منع کرنے پر بھی نہیں رکھتے اس سے پہلے کبھی گملا بھی نہیں ٹوٹا تھا اس مرتبہ حکومت کی بوکلاہٹ کے باعث ہنگامہ ہوا وزیراعظم کا آج ہونے والا دورہ کراچی ملتوی عمران خان نے گورنر سندھ کو اسلام آباد طلب کر لیا دوسری جانب وزیراعظم اور بل گیٹس کا ٹیلی فونک رابطہ کوویڈ نائنٹین اور پولیو مہم کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال پشاور کے شہریوں کے لیے خوش خبری بی آر ٹی بسے کل سے چلیں گی وزیر آلہ محمود خان کا کہنا ہے کل دن ٹھائی بجے وزیراعظم اقتراخ کریں گے بی آر ٹی پشاور کے عوام کے لیے پرویس خطک کا تحفہ ہے انہوں نے چھے ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی تاخیر ہوئی لیکن منصوبہ مکمل ہو گیا معروف شائر رہا تندوری ہرپت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے رہا تندوری کا گزشتہ روز کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا تھا رہا تندوری اردو کے استاد اور مصور بھی تھے فلموں کے لیے کئی لازوال گیت بھی لکھے جشنے آزادی منانے کے لیے پوری قوم پوجوش اور تیار شہر شہر سب زلالی پرچموں کی باہر جھنڈوں جھنڈیوں اور برکی کمکموں سے سجنے لگی گلیاں اور بازار آپ جشنے آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں قومی پرچم کے ساتھ تصاویت 03341920268192news کو بھیجیں ہم نشن کریں گے پودے لگائیں ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں وطن عزیز سے آلودگی کو بھگائیں آنے والی نسلوں کو صاف ماحول مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں شہری شجرکاری مہم میں پھرپور حصہ لیں آپ اپنی پودا لگانے کی تصویر یا ویڈیو 92 نیوز کو بھیجیں ہم نشر کریں گے صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے 1290 بھی عرص کی تقریبات جاری کراچی میں مزار مبارک پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد عرص کی تقریبات کے موقع پر کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں قومی ٹیم ساؤٹ ہیمٹن میں آج بھی پریکٹس کرے گی گزشتہ روز بھی وقار یونس اور مشتاق احمد دے باولرز کی لائن و لینٹھ بہتر کرنے پر توجہ دی مصباح الحق اور یونس خان نے بیٹس مینوں کو رکھ کر کھیلنے کے مشورے دیئے پاکستان اور انگلنڈ کا دوسرا ٹیسٹ 13 آگست کو شروع ہوگا ادھر پہلے ٹیسٹ میں زامتیں اخلاف کی خلاف ورزی پر انگلنڈ کے سٹوٹ پرارٹ کو جرمانا آکے بڑھیں گے مسلم لیگنون نے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات تسلیم کرنے کا آغاز کر دیا ہے رہبر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات سامنے رکھ کر اے پی سی اور آئندہ کی سیاست کے لیے مشاورت چاری ہے ذرائع کے مطابق رہبر کمیٹی کے عراقین آپس میں مشاورت کر کے آل پارٹیز کانفرنس کے نکات اور مشترکہ لاحی عمل تیہ کریں گے مسیح جانتے اپنے نمائندے گوہر علی سے گوہر علی بتائیے گا کون کون سے مطالبات تسلیم کیا جا چکے ہیں جمعیت علم اسلام فے کے سبرا مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پیوز پارٹی اور مصنف قنون سے متعدد رابطے کر کے حکومت خلاف جہرینہ ترزیم میں اختیار کرنے کے ضرور دیا لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان ان دونوں جماعتوں سے خفا ہو گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیعظم میاں نماز شیف سے بھی رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ حکومت خلاف ٹکراؤ کے حصہ شروع کرنا وقت کی ضرورت ہے لیکن ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا جس کے بعد وہ خفا ہو گئے ہیں اور اب تنہا حکومت خلاف جد و جج شروع کرنا چاہتے ہیں ان کی نرازگی ختم کرنے کے لئے مسلمی قنون نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور رہبر کومیٹی کو فعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ رہبر کومیٹی کے اراغین آپس میں رابطے کر رہے ہیں اور جلد رہبر کومیٹی کا اجلاس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد مشتر کا لاحمر مرتب کرنے اور اے پی سی کو نتیجہ خص بنانے اور اس کے انعقاد کے حوالے سے رائے ملتہائے کے جائے گا جی مشتر کا لاحمر مرتب کرنے اور اے پی سی کو نتیجہ خص بنانے اور اس کے انعقاد کے حوالے سے رائے ملتہائے کے جائے گا جی موسیقی